بلال احسن حاضر ہم معیشت پہ ہم اس کو فوکس رکھتے ہیں اس لئے سیاست پہ ہم کا بحث نہیں کرتے لیکن سیاست اور معیشت اور تجارت کا ایک چولی نامن کا ساتھ ہوتا ہے یقینی طور پہ اگر معیشت مضبوط ہوتی ہے تو معیشت کے ساتھ سیاست بھی جو بہتر ہوتی ہے معیشت میں ہم جو لیتے ہیں جس میں صرف کارخاندار یا سنتکار یا وہ دکاندار یا کارخاندار یہ شامل نہیں ہوتے اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی سرمایہ کار ہوتے ہیں جو کہ زمینوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جنہیں بھی ہم بیلڈر بھی کہتے ہیں جنہیں ہم پروپٹی ڈیلرز بھی کہتے ہیں جو کہ کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کو بنانے کے لیے یا عوام و ناس کو ایک دیولپٹ ہاؤزنگ سیکٹر فرام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں زمینوں کے کاربار میں اربو روپے کھربو روپے کی سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب یہی وہ لوگ جو کہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور یہ جب محفوظ نہ ہوں اور نہ یہ اس بات پہ مطمئن ہوں کہ ان کی جو لگائیوی سرمایہ کاری ہے وہ محفوظ ہے یا یہ غیر محفوظ ہے کراچی شہر چونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے اندر اربو کروڑوں کی آبادی ہے کروڑوں کی آبادی کی وجہ سے ایک تجارتی شہر بھی ہے پوری پاکستان سے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے آتے ہیں اور یہیں کے ہوکے رہ جاتے ہیں جس کے لیے سے شہر جو ہے بے ترتیب کافی پھیل گیا زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن ان زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی حفاظت ہے وہ بھی ختم ہو گئی دو ہزار ایک کے بعد جب جنب پر مشرص آپ نے ڈی سی سسٹم کو ختم کیا تھا تو اس کے بعد سے زمینوں پر قبضے کی سسٹم بڑھتا چلا گیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ عربوں اور کھر بروپی کی زمینوں پر سرمایہ کاری کرنے والوں کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں ان قبضوں سے تنگ آ کر عام شہری جو ہے وہ روڈوں پر نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ واگزار کی جائیں لیکن حکومت وقت کے کانوں پر جوتک نہیں رہی تھی یہی کچھ صورتحال گوشتہ ہفتے ہمارے کچھ پرپٹی ڈیلز تھے جن میں کہ ریل اسٹیٹ سے تعلق کرنے والے کچھ ہمارے اپنے سرمایکار بھی تھے اس میں کچھ پروپٹی ڈیلرز بھی ہیں جس میں کہ سرجانی ٹاؤن سے بھی بھی تھے لوگ اور آل کراچی ریئٹلز ایسسیشن سے بھی لوگ واپستہ تھے انہوں نے ڈی سی ویسٹ پہ جا کے احتجاج کیا اور احتجاج کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہماری جس سرجانی ٹاؤن میں زمینوں پر قبضے ہو گئے ہیں ان قبضوں کو واگزار کرائے جائے آگے کیا سرور تعلق ہوئی یقینی طور پر ہمیں اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے پوچھیں گے آج اس پرگرام کو جن مہمانوں نے زینت بخشا ہے ان سے میں آج آپ کو ترغفت کرا دوں پھر اس کے مدد آگے بڑھیں گے میرے پہلے مہمان ہے جناب ایم رحمان صاحب ایم رحمان صاحب کو آپ نے پہلے بھی میرے پرگرام میں دیکھا ہوگا اور کافی ایکسپریئنس پرپٹی پہ کام کرنے والے لے ہیں عرب و خرب و روی کی سرمایہ کے بھی کرتے ہیں لوگوں کو سیدھی مشروع بھی دیتے ہیں کہ کیا سورتحال ہے یہ صدر ہے اور کراچی ریالٹرس ایسسیشن کے میرے دوسرے مہمان ہے جناب کامران علی خان صاحب کامران علی خان صاحب جو ہے یہ سجانی ٹاؤن کے پروپرٹی ڈیلس ایسسیشن کے سے واپستہ ہے یہ صدر ہے ان کے اور انہوں نے بھی اس مظاہر میں موجود تھے ان سے بھی معلوم کریں گے کہ وہاں کیا سورتحال تھی کہ آپ کو اس انتہائی اقدام تک پہنچنا پڑا کامران علی خان صاحب میرے تیسرے مہمان ہے جناب محمود احمد صاحب محمود احمد صاحب بھی جو ہے یہ پروپرٹی کے کاروبار سے واپستہ ہیں اور یہ ہے جنرل سیکریٹی ہیں سرجانی ٹاؤن ویلفیر ڈیلرس ایسسیشن کے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے بھی اتجاج کا جو راست اقدام ہے وہ کیوں چنا اور کیا وجوہات ہوئی کہ انہیں ڈی سی ویس کے سامنے جا کے اتجاج کرنا پڑا میرے یہ تین امان موجود ہیں ہم قرآن کو آگے بڑھائیں گے لیں آپ ایک چھوڑی سی ریپورٹ دیکھیں گے ریپورٹ بعد دوبارہ حاضر کراچی پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کا حامل ساحلی شہر ہے جو کہ ملک کی معیشت کو روا رکھنے میں کلیدی کردار رکھتا ہے ایک اندازے کے مطابق ملک کے ریونیو میں ستر فیصد سے زائد سرمایہ فراہم کرتا ہے پورے ملک سے لوگ روزی روزگار کے لیے اس شہر کا روک کرتے ہیں جس کی وجہ سے شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے شہر کی آبادی غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق تین کروڑ سے زائد پر مشتمل ہے جبکہ سرکاری آداد و شمار کے مطابق دیر کروڑ شمار کیا جاتا ہے جو کہ سیاسی وجو کی بنا پر ہے جس پر شہر کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکی ہیں سندوں کو ساٹھ فیصد حصہ اسی شہر میں قائم ہے تجارتی اور سنتی شہر ہونے کی وجہ سے زمینوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے سرکاری داروں کی نا اہلی یا کرپشن میں ملوث ہونے کی وجہ سے سرکاری زمینوں سمیت عام افراد کی پرائیویٹ ایراسی پر بڑے پیمانے پر لینڈ مافیا نے بزور قوت قبضہ کر کے یا تو اس زمینوں پر تعمیرات کر کے فروق کر دی ہیں یا پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے اپنے بندے بٹھا دیا ہیں عام تاثر یہی ہے کہ اس عمل میں انہیں پولیس اور باثر حکومتی افراد کی مدد حاصل ہوتی ہے اس سلسلے میں عدالتوں میں ہزاروں کیز برسوں سے التبا کا شکار ہیں کہی بھی کوئی شنوائی نہیں ہے ایسا ہی کچھ سرجانی ٹاؤن اور دیگر مضافاتی علاقوں کی قانونی زمینوں پر ناجائز قبضے کی ہے گزشتہ ہفتے ایڈپٹی کمیشنز علا غربی کے سامنے آل کراچی ریلٹرز اور سرجانی ٹاؤن پروپٹی ڈیلرز کے زر احتمام زمینوں پر سے لینڈ مافیا کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا گیا جبکہ لینڈ مافیا کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گدشتہ ہفتے ہی سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے منگو پیر کے مختیارکار کی سربراہی میں جانے والی ٹیم پر لینڈ مافیا کے کارندوں نے کھولے آم فائرنگ کی جس کی زد میں آ کر مختیارکار اپنی جان سے گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری افسر کو شہید کر دیا گیا لیکن انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک قبضہ خوروں کے خلاف بھرپور کاروائی کیوں نہیں کی گئی ناظر آپ پہ ایک رپورٹ دیکھیں اس رپورٹ کو ہاتھا کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا غاز کریں گے اور ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کیا سورتہال ہے لیکن ایک حضبے جو روایت ہے کہ ہم یہاں پہ چھوٹا سے کمرشل بریک لیں گے کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو تصورت سے آپ نے گفتگو قصص سے جاری رکھیں گے ساتھ لیے گا ویلکم اپنے ناظرین پرگرام درخی کا دنہ میں دوبارہ حاضر ہیں وقف میں جانے سے قبل میں نے اپنے مہمانوں کو تعریفی کروایا تھا کہ ایم رحمان صاحب ہیں کامران علی خان صاحب ایم حمد شیف صاحب میرے دنہ موجود ہیں اور ہم کوئی وقت ضائع کیے بنا سب سے پہلے میں ایم رحمان صاحب سے گفتگو آغاز کروں گا ابھی کچھ تھا جنہا آپ نے ڈی سی ویسٹ آفسس کے سامنے اتجاز کیا وجوہت کیا تھی سب سے پہلے تو شکریہ بلال صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں سرجانی ٹاؤن ایک ایسی سکیم ہے جو کے ڈی اے کی طرف سے لوگر کلاس اور لوگر میڈر کلاس کے لیے اناؤنس کی گئی تھی اور یہ نائنٹین ایٹیز میں اس کا بیلٹنگ اور آکشن میں کراچی کی جنرل پبلیو کم قیمت گھر کے لوگوں کو آئے دیا تھا ابھی بھی لوگر میڈر کلاس کے لیے سب سے کم قیمت کی میرا حیل ہے کراچی میں یہی ہے بدقسمتی سے یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں یہ چالیس سال کا قصہ ہے یہاں پر قبضہ گروپ اتنے طاقتور ہیں کہ بار بار کیڑیے کی جو ایکشن کرنے کے باوجود یہ لوگ دوبارہ قبضہ جمعان ہوتے ہیں اور اس وقت پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ سرجانی ٹون کے تقریبا ستنہ سیکٹرز میں سے چھے کے قریب سیکٹرز ان قبضہ گروپوں کی اماجگاہ بن چکے ہیں وہاں پر کوئی بھی کیڈیے کا ایلوٹی جس کو کیڈیے نے فائل بیچی اور جنہوں نے وہاں پر اپنے بچوں کے لیے پلوٹ خریدے وہاں پر گھر نہیں بنا سکتے یہ لوگ اصلے سے لیس ہوتے ہیں یہ کلہاریوں سے ڈنڈروں سے اور جو اصل کیڈیے کے ایلوٹیز ہیں وہاں گھر بیہاف کے اوپر کیونکہ اسی کسٹوڈین تھی گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف سندھ کا ایک زیلیہ دارہ کراچی ڈیولیمنٹ آفوریٹی ہے جس سے یہ پلوٹ خریدے گئے تھے لیکن بدقسمتی سے ان قبضہ گروپ کے سامنے گورنمنٹ آف سندھ بھی بے باس ہو چکی ہے ان قبضہ گروپ کے ہم نے کراچی ڈیولیمنٹ آفوریٹی بھی بے باس ہو چکی ہے چھے سیکٹر چھے سیکٹر آپ پچیس تیس ہزار پلوٹس ہو گیا تقریبا بلکل اتنی کراچی کی سب سے بڑی سکیموں میں سے یہ سکیم ہے اور یقین کریں اتنی بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ بلکل کسی بھی جو جنرل پبلک ہے جنہوں نے یہ پلوٹ خریدے تھے ان کے کان میں جون تک نہیں رینگ رہی لوگ دہائیاں دے رہے ہیں دیکھیں ہماری ڈی جی کی ڈی اے سے ملاقات اس میں کئی ایک دفعہ ہو چکی ہم نے کہا سر یہ آپ اس کے کسٹوڈین ہیں آپ یہاں کے قبضیں خالی کروائیں اور لوگوں یہاں پر ترقیاتی کام کریں اور لوگوں کو گھر بنانے کے لیے آپ فسیلیٹیٹ کریں لیکن میں اب اپنا ہے پروگرام آپ کو کیا کہانی بھیان کروں سر ان کا کہنات ہے کہ ہمیں انتظامیے کی طرف ہے نہ پولیس فورس مل لئی ہے نہ مدد مل لئی ہے میں آپ کو ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں تو یہ ہماری اس ریاست کی بدقسمتی ہے ہمارے کراچی کی پبلک کی بدقسمتی ہے اسی لیے ہم نے یہ احتجاج ڈی سی کے آفیس کے سامنے رکھا تھا کہ جی کراچی پولیس اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں سے قبضیں خالی کروائیں اور یہ احتجاج وہاں کے جو ریالٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی تھا اور یہ احتجاج وہاں کی جو جنرل پبلک جن کو پلوٹ سے لٹ کیے گئے تھے ان کی طرف سے بھی گئی تھا اس میں ڈی سی صاحب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں سے قبضہ گروپ کے حالا بھرپور کاروائی کریں گے کب سے جن کے پلوٹس پر بھی پوری پیمنٹ انہوں نے دے دیئے یا بھی سر پیمنٹ دیئے کو تیسیس چالیس سال ہو چکے ہیں پیمنٹ دیئے ہوئے چالیس سال چکے ہیں یعنی کہ کئیوں کی تو یعنی کہ بال بھی سفید ہو چکے دوسری نسل بھی آگئی دوسری نسل بھی آگئی لیکن ان کو بچوں کے لیے مستقبل نہیں مل سکا یہ ہمارا علمیہ ہے اور یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں ہے ستر سال کا قصہ ہے تو اگر آپ قبضہ گروپ کے حالا کوئی کاروائی نہیں کر سکتے یہ سسٹم کے آگے مجبور ہے تو سر چھوڑیں پھر اقتدار کسی اور کو دیں یا جنہوں نے بوکنگ کرائی یا ان کے پیسے واپس کریں یا ان کو سر دیکھیں پیسے تو اس وقت جو ویلیویشن تھی آج کی ویلیویشن کے حساب یا کسی اور جگر آرکمنٹ کریں جی جی بلکل دیکھیں اس وقت تو نائنٹین ایٹیز میں کیا قیمتیں تھی لوگوں نے جنہوں نے وہاں پر اپنے لیے پلوٹ خرید دیتے چلیں آگر وہاں اگر فیسیلیٹیڈ نہیں کر سکتے تو کسی اچھی سکیم میں ان کو جگہ دے دیں یہ جگہ آپ قبضہ گروپ کو دے دیں کیونکہ آپ نے خالی تو کروانی نہیں آپ میں ویل فل تو آپ ہیں نہیں سین گورڈ ویڈ میز کے سامنے مجبور ہے کراچی پولیس بھی مجبور ہے کمیشنر کراچی بھی مجبور ہے اگر آپ نہیں خالی کروا سکتے ہیں ان سے بے بس ہیں تو ان غریب بچ غریبوں کے بچوں کو ان بے بس لوگوں کو ان لچار لوگوں کسی اور جگہ فیسیلیٹیٹ کر دیں جی کامران علی خان صاحب آپ کا تعلق بھی یہ ہے اور سرجانی ٹاؤن پروپرٹی ڈیلر سے اسسیئیشن تو آپ کی کیا پرابلم ہے اسلام علیکم بلال صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج سرجانی ٹاؤن کو اپنے چینل پہ جگہ دی اور سرجانی کا ہماری لیت سب کے لیے دل میں جگہ ہے بہت شکریہ اور سرجانی کا مقدمہ ہمیں لڑنے کا موقع فران کیا تو ہم تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور بے بس ہیں سب کچھ ہمارے سامنے لٹ رہا ہے اور لوگ اس طریقے سے آکے بیٹھ گئے کہ ہم کہاں جائیں ہم سپریم کورٹ سے لے کے ایک ایس سیکٹر آپ بھی انہی چھے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جو چھے سیکٹر کی رحمان صاحب بات کر رہے ہیں چھے سیکٹر کے علاوہ جو اباس سیکٹر ہیں ان میں بھی یہ elements موجود ہیں اور اتنے سیجاری میں ٹوٹل کتنے سیکٹر ہیں ٹوٹل سیونٹین سیکٹر ہیں سترہ سیکٹر میں کتنے سیکٹروں میں تقریباً آپ سات سیکٹر کہہ سکتے ہیں سیونٹ سیکٹر جن پہ یہ انکوریمنٹ مکمل طور پہ ہوئی ہوئی ہے اور اتنے منظم طریقے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کون لوگ کر رہے ہیں سر اس میں تو مجھے اصلتہ کو ایبی طاقتیں اس میں شامل ہیں کہ جس کے پاس جاؤ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کون کروارا ہے اب ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے ایسے تو تک جو ہے اپلیکیشن موف کر چکے ہیں ریمائنڈرز بھیج چکے ہیں اور کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہے اب ہم کون سا دوازہ کھڑ کر آئے ہیں اچھا یہ جو سیکٹر کی بات کر رہے ہیں ان سیکٹر میں کتنے کس کے پلوٹس ہیں سارے اس میں دیکھیں بیسیکلی جو ایٹی کی ڈھائی میں اس کی مناؤنس ہوئی اس میں سکسٹی فور سے لے کے اور تھاؤزن سکواری آرڈ تک کے سرجانی میں پلوٹس ہیں اس میں کمرشل بھی ہوں گے اس میں سب سے بڑا عالمی ہمارے لیے کہ کے ڈی اے نے ایک سکیم لکھی جس میں تھاؤزن سکواری آرڈ کے انڈریسٹیل پلوٹس تھے جو اس کو سیکٹر آرٹ کہتے ہیں اس میں انڈریسٹریاں لگنی تھی وہ تو کورٹنج انڈریسٹری لگانی تھی کورٹنج انڈریسٹری کی لگنی تھی کورٹنج انڈریسٹری کی لگنی تھی اورنگی میں بھی کبزہ ہوا ہے یہاں بھی کبزہ ہوا ہے اب وہ اتنے منظم طریقے سے ہو گئے وہاں پہ گوٹوں کے نام سے آباد کرا دیا گیا ہے اور وہاں پہ کے ڈی اے نے پہلے بھی آپریشن کرنے کی اس کے بعد کبزہ ہوا اصل میں جو جگہیں آباد ہیں وہاں تو لوگ رہ رہے ہیں لیکن جو غیر آباد سیکٹر ہے کے ڈی اے نے تیس پہتیس سال کے اندر ایک سیکٹر کتنے زمین پر ہوئی ایک سیکٹر جیسے سیکٹر ٹین ہے سیکٹر ٹین کے سب سیکٹر ہیں سیون نہیں نہیں ایک سیکٹر کوئی بھی سیکٹر ہے اس کا ایک سیکٹر کتنا زمین کا رخبہ کتنا ہے تقریبا آپ یہ سمجھ لیں پانچے گڑھ چھے گڑھ دسے گڑھ بیسے گڑھ نئی سرجی کم از کم تیس سے چالیس ایکڑ ایک سیکٹر ایک سیکٹر کا جو ہے نا اتنا رخبہ ہوگا جی پہ ان پورے پورے سیکٹر پہ کب سے کیو ہیں اور ایک سب سیکٹر کے نا کم اوپیش تقریبا دو ہزار پلوٹس ہوتے ہیں جن پہ ایک سو بیس گس کے بھی ہیں چونسٹھ گس کے غریبوں کے مکانات بنے ہوئے ان کو منہدم کر کے ان میں آباد کرایا جا رہا ہے لوگوں کو لیس پلوٹ ہیں تو منہدم جو کیا جا رہا ہے تو وہ مکان کے جو مالکان ہیں وہ کہاں ہیں سر اس میں یہی علمیہ ہے کہ جن کمپنیز کے پلوٹس تھے انہوں نے وہاں پہ ڈبلیمنٹس نہیں کریں اور کے ڈیئے نے وہاں پہ کوئی انسٹر سیکٹر نہیں پیش کیا نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے اب وہاں پہ کیسے آباد کرے آدمی کہ جھاڑی آئے ہیں وہاں پر وہاں پہ اگر آپ اس وقت رات کے اندھیرے میں چلے ہیں تو آپ واپس شاید نہ آسکے ہیں بلکل سو فیضت غیر محفوظ علاقہ ہے اور وہاں پہ اگر ادارے ڈبلیمنٹس کرتے ہم سے اینی ایف کی مد میں مسلسل تیس سال سے پیسے لی جا رہے ہیں لیکن ڈبلیمنٹس کچھ نہیں ہیں اب یہ ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے کاروائی ہو رہی ہیں کہ آپ اپنے پلوٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلحے کے زور پہ لوگوں کو موازے بھگایا جاتے ہیں کون لوگ ہیں یہ کراچی شہر کے اندر کے ہیں باہر کے ہیں کون لوگ ہیں سر اس میں تقریباً سبی لوگ شامل ہیں باہر کے لوگ بھی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ سیاسی پارڈیوں کی انوالمنٹ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن لوگ اسلحے کے زور کے اوپر ایک منظم بات یہ کہ وہ ڈاکومنٹس لے کر آگئے ہیں فورجری ایڈیا کے بیلیٹنگ کے پلوٹ ہیں اور بورڈ آف ریبنی کوئی ڈاکومنٹس کے وہ جالک خاتوں کے اوپر گورڈوں کے نام سے وہ آباد کر رہے ہیں یہ ان کا فورمیٹ ہے اس کے اوپر یہ کار بھائی ان کی جاری ہے تو آپ لوگ بیبس کیوں ہیں بیبس ہی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ان کے آگے جا کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں لگ تو نہیں سکتے ہیں کوٹ میں کب گیا ہے سی پی وغیر داخل کی ہم نے سی پی ہماری ایسویشن نے داخل کرائی بھی ہے ایمرائمان صاحب نے بھی جو ہمارے ساتھ ہے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے اپلیکشنیں بھی ڈی جی کی ڈی اے سے لے کے اور دوسرے مدرامتار اچھا آپ لوگ تو پروپرٹی ڈیلرز ہیں نا مدلکی ڈیلٹر سے تو وہ جو متاثرین ہیں جن کے پلوٹس ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آتے سر ہم نے اپلیکشن لوگوں سے لی ہیں اداروں میں دی ہیں ہم خود میں زبادہ آتے خود پلوٹس جو ہیں میرے ان پر انکورجمنٹ ہوئی اب میں کہاں جاؤں بتائیے مجھے کتنی پلوٹس ہیں آپ کے میں پر دو پلوٹس ہیں اس پر کب سے ہو گیا کب سے ہو گیا اب کوئی پرسان حل نہیں ہے کہاں جائیں اب تھریٹس آتی ہیں لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ہم احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں تو بقاعدہ وہاں پہ ہماری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمیں تھریٹ کے جاتا ہے اس طریقے سے کہ ہم یہ کام بھی نہ کریں یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کے ایک بات افضاد کر دوں کہ ابھی گجشتہ دن ہوئی جو ہے ایک مختارکار تھے مانگو پیر کے وہ گئے تھے ایک زمین کی واگزار کرانے کے لیے تو لینڈ مافیا نے ان پہ فائرنگ کر دی اور وہ شہید ہو گئے تو جب اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو تو اب ڈر گیا ہوں گے آپ تو آپ لوگ آواز میں نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم الحمدللہ ڈرے نہیں ہمارے یہاں کے سرجانی کے ریالٹس نہیں ڈرے وہ بھرپور تعداد میں نکلے اور انہوں نے اپنا احتجار ریکارڈ کرایا اور سیکڑوں کی تعداد میں ڈی سی ویس کے سامنے ہم نے اپنے جا کے مقدمہ پیش کیا کہ سر ہم کہاں جائیں ہماری دادہ سائی کی جائے یہ لوگ پریشان حال ہیں متاثرین کو جن کے پلوٹس ہیں لوگوں نے دوہائیاں دی ہیں کہ خدارہ خدارہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے جی محمود صاحب محمود محمود شیخ صاحب جنرل سیکریٹی سرجانی ٹون ویل فیل دیرس ایسیسیشن سر کیا دکھ بھری کہانی آپ کے پاس بھی ہے جی بلال صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں بلانے پر شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلانے پر حضرت بخشی اور ہمیں سرجانی کی جو اس میں سب سے پہلے شکریہ دا کر رہے ہیں ریمان صاحب کا کہ ریمان صاحب نے جتنی آوازیں پیچھری پروگرامز میں بھی ریمان صاحب کے حوال سے اٹھائی ہیں تو آئی ٹنگ سو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بہرحال سرجانی کی بڑی دکھ بھری کہانی ہے جو سیٹیس سال کے عرصے پہ محیط ہے تو لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی اس پہ تو کئی پروگرام کرنے پڑیں گے تو میں سمجھنا ہوں تب اس کا کوئی جو انا سدھے باپ ہو سکے گا سرجانی انیس سو پچیاسی کے اندر لانچ کیا گیا تھا اس کا سنگے بنیاد اس وقت کے گورنرٹے ایسیم عباسی صاحب انہوں نے رکھا مارشاللہ قائمت تو انیس سو پچیاسی میں اس کا باقاعدہ سنگے بنیاد رکھا گیا تھا آج عرصہ سیتیس سال گزر جانے کے باوجود بھی ادارہ ادارہ ترقیات کراچی ہوں ترقیاتی کام نہ کرا سکا اچھا ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے بجلی پانی گیس سڑکوں کا نظام میں یہاں رکھوں گا آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گشتہ سیاسی حکومت تھی کراچی شہر میں رہی تو سیاسی دباؤ پر کی ایڈی اے نے کام نہیں کروایا یا ان کے بعد وسائل نہیں تھے نہیں دیکھیں یہ تو آپ کو سرکاری اداروں کا تو خیر ویسے معلوم ہی ہے نہیں کی ایڈی اے نے مختلف کراچی میں مختلف سکیمیں ناؤنس کی وہ ان سکیمیں بنی وہ چل رہی ہیں ایک صرف متنازہ جو طرح 45 ہے تیسر ٹاؤن 33 وہ اس میں تھوڑے سے کب سے کب سے زیادہ ہیں پھر باقی آپ کا سرجانی ٹاؤن اچھا یہ ہماری جو سکیمیں نے یہ 6600 اکڑ پر مشتمل سکیمیں سکیم 41 جس کے بالا ہی جو علاقے ہیں شامل وہ بھی سرجانی میں ہیں لیکن وہ سکیم 41 کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم سکیم 41 کی بات کر رہے ہیں سکیم 41 کے سترہ سیکٹر ہیں دو اس میں extension سیکٹر ہیں 14 oblique اور 14 oblique بی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ 19 سیکٹر ہیں اور کموں بیش 35 سے 40 کے درمیان ان کے سب سیکٹر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے ابھی جیسے آپ نے بات کی کاملن بھائی سے ہمارے تو ہمارا ایک سیکٹر ہے سیکٹر آٹ وہ total industrial zone ہے ٹھیک ہے جس میں 825 جو وہ plot ہیں ایک ہزار گس کے plotوں کی تعدادتیں 387 اور 500 گس کے plotوں کی تعدادتیں 437 یہ کل ملاکر 825 plot بنتے ہیں اگر یہاں انڈسٹری ہیں لگ جاتی ہیں اور کراچی development authority یہاں پہ بنیادی سہولتیں پہنچا دیتا تو انڈسٹری ہیں لگتی تو سرجانی اور سرجانی کے یہ آواز آپ نے تیس سال پہلے اٹھایا تھا کہ یہاں پر جو development نہیں ہو رہی کیڑی نہیں کر رہی مختلف مختلف اس وقت آپ نے آواز اٹھائی اس وقت جی مختلف ادوار میں ہم کراچی development authority کو بھی جو مراسلے لکھتے رہے ہیں لیکن کوئی خاطر ہوا کامیابی نصیب نہیں ہو سکی کوئی اعتجاج وغیرہ اس وقت کیا آپ لوگوں نے اعتجاج بھی کیے پہلے اور ہم نے کہی مرتبہ کہا کہ آپ جو ایک عرصے سے نیو ایف لیتے ہیں نن یوٹلائز فنڈ اچھا نن یوٹلائز فنڈ کا مقصد ہے کہ آپ جس زمین کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم اس کا فنڈ لے رہے ہیں یا ایک سمجھ لیں ایک طریقے کی چوکی داری کا فنڈ لے رہے ہیں اچھا یہ سارے پلوٹ تخیبہ لیز اس میں لیز پلوٹ بھی ہیں اس کے لیز ہونے کے بعد گورنمنٹ کرتی ہے ڈیولیپنٹ جو لیز نا ہو اس کی ڈیولیپنٹ نہیں ہوتی سر میں آپ کو یہ بتاؤں جیسے سیکٹر دس ہے اس کے ساتھ سیکٹر ہیں اس میں کمپنی کو چونسٹ گز کے پلوٹ بھی دیئے گئے تھے اور چونسٹ گز کے کمپنی نے مکانات بھی بنا کے دیئے تھے ٹھیک ہے اور وہ تمام مکانات سب کے سب تقریباً لیز ہیں اور ہاؤس بلڈنگ کے اندر ان کی لیزیں بھی جمع جن لوگوں نے اپنی پیمٹیں کمپلیٹ کر دی ان کو لیزیں شروع میں آغاز میں جب سرجاری ٹاؤن کے ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت بڑا قانونی انداز میں چل رہا تھا یہ میرے خیال میں دو ہزار کے بعد سے جو ہے یہ مسائل آنے شروع ہوئے کہ جب مشرف صاحب نے ڈیپٹری کمیشنر جو کوئی سسٹم ہوتا تھا کمیشنر سسٹم کو جب ختم کیا تو پولیس جو ہے وہ بالکل آزاد ہو گئی اور اس کے بعد سے زمینوں پر قبضیں شروع ہو گئے تو میرے خیال میں یہ دو ہزار کے بعد سے قبضیں شروع ہوئے ہاں کوچھ اسی تاریخے کہے اچھا آپ نے جب کمیشنر صاحب کی بات کی تو کمیشنر صاحب کو ہم نے نوے مہینے کے اٹھائیس تاریخ کو ایک مراسلہ لکھا تھا اس سال اسی سال دو ہزار بائیس میں لیکن اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا پھر کمیشنر صاحب کو کلم نے دوسرا مراسلہ لکھا جس کو ریمائنڈر ون کا نام دیا یہ ریسیف کر آیا کہ سر امان نے آپ کو دو ماہ پہلے بھی جو نے ایک مراسلہ لکھا تھا لیکن سرجانی کے مسائل اپنی جگہ پر یوں کہ تو قائم ہے مہروانی کریں اس پر آپ امپلیمنٹ کرائیں اور جس طریقے سے ہماری پچھلے ہفتے ادارہ ترقیات کراچی میں ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹس کے جو ہے شکیل حمد صدی کی ساتھ ان سے ہمارے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں میں ڈسٹرک سینٹرل کے اندر پچاس سال پرانی ایک آبادی ہے مجاہد کالونی کے نام سے نارت نازم آماد میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں آپریشن کر رہا ہوں اور وہاں پہ ڈسٹرک سینٹرل کا ڈی سی اپنی فورسز کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے لیکن جب ہم ڈسٹرک ویسٹ میں آتے ہیں تو ویسٹ کا ڈی سی جو ہمیں جو اپنی فورسز وغیرہ نہیں دیتا میں ایک بات تو آپ کو بتا دیں ناظرین کہ یہ جب کمیشنر کراچی کی بات کر رہا ہے تو کمیشنر کراچی سے ہم نے بھی رابطہ کیا تھا کمیشنر کراچی سے بھی رابطہ کیا ڈی سی ویسٹ سے بھی رابطہ کیا ہم نے لیکن ڈسٹرک ویسٹ میں جتنی بھی زمینوں کی توجہ جو سلسلہ ہے اس پر کسی طور پر بھی بات کرنے کے کوئی تیار نہیں ہے کیا وجوہات ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن یہ بات مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہیں کچھ تال میں کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے وہ اس موضوع بات نہیں کرنا چاہ رہے اس ویسے ہماری بات نہیں بھی ونہ کمیشنر کراچی کو بھی ہم نے رابطہ کیا تھا جی رحمان صاحب آپ کچھ کہیں گے ان دونوں عزارات کے کہنے پہ کہ آپ تو پوری کراچی کا درد دے کے چل رہے ہیں یہ سجاری جو ٹون کا درد دے کے چل رہے ہیں تو پوری کراچی میں تو میرے خان میں تیسر ٹون میں بھی کبزے کی کہانی ہے اس کیم تیتیس میں بھی ہے پھر اس کے بعد یہ سجاری ٹون میں بھی ہے پھر اس کے بعد دیر علاقوں میں بھی گرستان جوہر میں بھی ہے جوہر میں شدید اپنا کم سے کم چھ سات بلوک مکمل قبضہ گروپس کی عماجگاہ بن چکے ہیں میں دیکھیں میں آپ کے پروگرام کی وسط سے حصوصاً سندھ گورنمنٹ اور جو سندھ گورنمنٹ کے چیف نیسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب عاصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سر یہ وہ شہر ہے جو سندھ کے ریوینیو کا نائٹی سکس پرشنٹ جنریٹ کرتا ہے بے شک اور اس شہر کا آپ کے اوپر ایک حق ہے بے شک تو برائے مہربانی میری مود وانہ آپ سے التماز ہے کہ آپ تقریباً تیس سال سے اس شہر پہ آپ کا اقتدار ہے اور تیس سال سے سر یہ قبضے غالی نہیں ہو رہے یہ اس شہر کا کیا علمیہ نہیں ہے میں سب کو لائک کرتا ہوں یعنی کہ ہمارا کوئی سیاسی ایفیلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن سر ان کا مسئلہ حل کریں یہ مسہوم لوگ یہ کراچی کی جنرل پبلک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی حق دار ہیں اور آپ سے میں آل کراچی ریلٹرز اسسوسیشن کے پلیٹ فارم سے خصوصی طور پر ریکس پرکویس کرتا ہوں سر ان غریبوں کی سنیں ان کی داد رسی کریں اور یہ وہ لوگ ہیں جو جو کہ بول بھی نہیں سکتے یعنی کہ ان کے پلاتوں کے اوپر جائیں تو وہاں پر قبضہ گروپ ان کو وہاں پر اپنے پلات کے اوپر بولنے بھی نہیں دیتے اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کر رہے اور کراچی ڈولیمنٹ ایتھارٹی جو اس کی مدر بارڈی تھی وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو اب آپ بتائیں کس کا دروازہ کٹ کٹ آئے ہم کوٹ آف لا میں بھی جا چکے ہم جو رینجرز ہماری اتنی بڑی فورس جو کہ دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ ہماری آرمی کے انڈر میں آتی ہے سر ان کے ہوتے بھی یہ کراچی میں امن و امان کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہاں پر امن و امان برکار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی امن و امان میں ہی آتا ہے لیکن بے حال میں یہ ایک سامنے رینجرز کو اختیارات نہیں ہیں سر اختیارات کیوں نہیں ہیں یہ اختیارات توٹلی طور پر پولس کے یا ڈی سیز کے ہیں سر نہیں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں بنیادی انسانی حقوق اور اس کے ساتھ امن و امان کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی کیا آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ وی ای پیز کو پروٹوکولز دیتے ان کی سیکیورٹی لیتے یا ان کی سیکیورٹی دیتے ان کو سر آپ کی ذمہ داری تھی ان لوگوں کے حلاف کاروئی کرنا اور یہ کاروئی آپ سٹیٹ کے لیے کرتے نہ کہ میرے انڈویجنل کے لیے کریں گے کہ ایک بندے کا پلوٹ ہے دوسرے بندے کا یہ آپ کی فورس ذمہ داری تھی کہ یہ پلوٹ سٹیٹ کی طرف سے دیئے گئے تھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ انسٹس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی انوالڈ ہیں سر ہنڈر پرشنٹ انوالڈ ہیں ان کی مرضی کے بغیر سر سسٹم کون چلاتا ہے جسی لیے پولیس جو ہے وہ آپ نہیں سن رہی آپ لوں گی سر دیکھیں میں اور آپ یہاں کوئی کراچی کا مظلوم آدمی کسی ایک زمین پر قبضہ کر سکتا ہے وہ سوچے گا بھی تو اس سے پہلے یہ لوگ آپ کو اٹھا کے آپ کا وہ حال کریں گے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو لازمی بات ہے سسٹم کے بغیر کوئی بندہ نہیں چل سکتا اور یہ کراچی میں پراللل سسٹم چل رہا ہے ایسا سسٹم چل رہا ہے جس کا قلاقمہ نہیں ہو رہا اور ہم احتجاج کر کر کے تھک چکے ہیں کراچی میں ہم مل چکے ڈی سی سے ہم مل چکے اب بتائیں کس کے پاس جائیں کوئی ایسا بندہ بتائیں جو اس مسئلے کا حل نکالے اور یہ ایک ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے کراچی کے کئی علاقوں کا مسئلہ ہے اور یہاں پر آور سیز پاکستانی ہو کے بھی سار پیسے لگے ہیں جو یہاں پر پتہ نہیں کہاں سے ریمیٹنسیز بیچتے ہیں یہاں پر کمائی کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ مسئلہ ان کا بھی ہے یہ مسئلہ ہر آدمی کا ہے کیا یار ریاست سے یہ طاقتور لوگ ہیں یعنی کہ یہ جتنے قبضہ گروپ سے ہیں میں تو آپ اپنی ریاست سے سوال کرتا ہوں مختارکار کو گولی مار دی تو جائے بھی ریاست سے طاقتور ہی ہوئے نا جی ریاست سے طاقتور ہوئے نا مختارکار ایک سرکاری آدمی ہے جی ایک عام آدمی کی اگر مطلبی کہ ہلاکت ہوتی ہے تو چلے جی وہ ایک علاقہ آئے وہ تو ایک سرکاری آدمی ہے وہ ایک گزیٹر آفیسر ہے اس کو گولی مار دی تو اب ابھی بھی کچھ رہ گیا شکت صد دیکھیں پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس طرح گرے ہم پاکستان کے قنون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں میں قنون کی پاسداری کرنے والا شخص ہوں اگر ریاست اپنی ذمہ داری نہیں مکمل کر سکتی تو آپ کراچی میں یا کم سے کم سرجانی میں تین دن کے لیے آپ law and order ختم کرنے آپ ریاست کا قنون ختم کرنے ہم جانے قبضہ گروہ جانے آئندہ پچیس سال تک کوئی قبضہ گروہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اتفاق کرتے ہیں رحمان صاحب سے جی صاحب بلکل اتفاق کرتے ہیں سر اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو سرجانی کا میں آپ کو سینریو بتا دوں کہ سرجانی اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ یہ یہ پلچستان سبیب اس کی حضار یہ سی پیکس سے جوائنٹ ہے اس کے ساتھ northern bypass چل رہا ہے جی اور سرجانی اس سے بلکل لنک ہے اور اس کے ساتھ ہی industrial zone ہے جہاں پہ industrial plots ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیسے لوگ investment لے کر آئیں گے اس لئے کہ شہر تو اب ادھر بڑھ رہا ہے northern bypass کی طرح جی اب ظاہرے کہ وہ northern bypass run ہے اس پہ 24 گھنٹ traffic چلتی ہے اب وہ سرجانی سے اٹیچ ہے اب اس کے اطراف کے سارے علاقے اگر گھوٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو آج اس وقت تقریباً سرجانی کا 500 real estate agent جو ہے وہ اس وقت پریشانی کے عالم ہے کہ وہ کیا کرے بلکہ ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ realtors حضرات دوسرے کاموں پر نکل گئے ہیں ظاہرے کہ وہ کاروبار نہیں ہے بالکل کاروبار نہیں ہو رہا اس قبضہ مافیے کے چکر میں لوگوں کی property جو plot کم ہو بیچ 10 لاکھ کا تھا وہ اسا 2 لاکھ کبھی کوئی خریدار نہیں ہے وہاں پر نہیں کی میں نے امار دیماؤزد کے ساتھ شاید بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے مجھے نہیں پتا لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب کے جو real estates ہوتے ہیں وہ قبضے والی ایسا نہیں ہے ہمارے سرجانی شاف اور شفاف طریقے سے کاروبار ہوتا ہے اور لوگوں کو سیکیور انویسمنٹ کرائی جاتی ہے یہ سب غلط باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں ادارے کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں ادارے ان کی ملے بغت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا ظاہرے کوئی ڈاکومنٹس گھر میں تو تیار نہیں کرتا ہے اب آپ دیکھ لیں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا چانڈیو صاحب جوہے جاز احمد چانڈیو صاحب جی جی ان کا انتقال ہو گیا اس سے بڑا نہیں میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ یہ یہ بہت بڑا واقعہ اور اس پہ نہ کمیشل کراچی کچھ بولنے کو تیار ہیں نہ ڈی سی سکوپ بلنے کو تیار ہیں نہ کورمیٹر سندھ کی ذر سے کوئی میرے خیال میں کوئی سر ہم سے تو وعدہ لیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو ہم نے احتجاج کیا اس سے پہلے ہم نے ریمائنڈر دیئے ملاقاتے کیئے تو ہم سے یہ بلکل ڈیمولیشن کے لیے انہوں نے بھرپو طریقے تعاون کا کہا تھا بلکہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو دو چار دن میں اس کے اوپر پیشترفت ہوتی بھی نظر آئے گی لیکن ابھی تک ہم لوگ ویٹنگ پر ہیں اور دیکھیں گے ایک دو دن اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم ڈی جی سے رابطہ کریں گے کہ سر ہمارے پر لوگوں کے وہ متاثر کی دی رہا ہے متاثر جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ کتنے ہیں سر متاثر ہم نے احتجاج کی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ اگر یہ کعب نہیں ہوا تو ہم ڈی جی صاحب کسی سے بھی جا کے ملیں گے متاثرین کو لے کے جائیں گے اور ان کے سامنے سارے رضا دکھیں گے دیکھیں لوگ کہاں کھڑے میں بہت برحال ہے بہت برحال ہے بات یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ناظرین جو کہ آپ کہہ نہیں سکتے اور یقینی طور پر جو تینے حضرات بیٹھے ہیں ان کی جو اپنی درد ہے وہ اپنی جگہ آپ کوئی نظر آ رہی ہے ان کی شکلوں سے بھی ان کی بادوں سے بھی گفتگل سلسل جاری ہے یہاں پہ ایک چھوٹے سے گفتگامی سنی ہوگی یقینی طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے اور یقینی طور پر ایک عام آدمی ہر آدمی جو ہے وہ قوت نہیں رکھتا کہ وہ جا کے اتجاج کرے یا وہ باسر افراسر لڑے تو یقینی طور پر ایک ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پلاتو پر قبضہ ہوا ان کے لیے یہ خدا کی رحمت ہے کہ یہ ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھی زمینے پر جو قبضے ہیں پلاتو پر ہیں وہ بھی واگوزار ہو محمد علی خان محمد احمد شیخ صاحب بیٹھے محمد علی شیخ صاحب ایک عام آدمی جس کی پلاتو پر قبضے ہوئے وہ کیا کہتا ہے دیکھیں وہ عام آدمی تو پریشان ہے اچھا وہ سامنے کیوں نہیں آتا ہے وہ سامنے آتا ہے جب وہ تھانے جاتا ہے تو تھانے کے اندر جو نا اس کی اپلیکیشن ریسیو نہیں کی جاتی بلکہ اس کو وہ تنگ کیا جاتا ہے اچھا وہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ تھانے جاتے وہ بھی ڈڑتا ہے پھر وہ ہماری ایسوسییشن کے پاس آتا ہے اچھا ہم خود بھی متاثرین میں سے ہیں اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے بلال صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم ریال اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ہم نے ان سیکٹرز میں جو پلوڈ اچھا ریال سیکٹرز آپ نے تو میں موزد کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ آپ تو چلے ایک پروفیشنل بنایا ہوا ریال سیکٹرز کا آج کل تو ہر آدمی پروپرٹی ڈیلر ہے میں لیکن کہ پرائیوٹلی طور پہ بھی جو ہے نا وہ فون پہ جو ہے نا وہ زمینوں کو سودے کر رہا ہوتا ہے تو میرے اپنا خیال ہے کہ کراچی شہر کے تقریبا موسٹری نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اسی کاروبار سے وابستہ ہے جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو نا یہ ریال سٹیٹ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں تو ہم نے اپنے عزیز و اقاریب کو ہی پلوٹ دلوا ہے اپنے جاننے والوں کو دلوا ہے اپنے دوست حباب کو دلوا ہے آج جب ان کے پلاٹوں پر قبضے ہو رہے ہیں نا تو ان کے فون اتنے بچتے ہیں اور ان کی فیملی ہمارے گھر کے اتنے چکر کٹتی ہیں تو اس کی ویعہ سے ہمیں فرنٹ لائن پر آکے ساری چیزیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں اچھا سرجانی کا جو علمی ہے نا وہ یہ ہے کہ جانب انیس تو اسی بیاسی کے اندر بورڈ آف ریوینیو سے اسکیم فورٹی ون کے نام پر جو ایک یہ پروپرٹی لیتی کے ڈی اے نے تو ان کا وہ جو بھی اس وقت معاہدہ وہ ہوگا گیونگ ہینڈنگ پاور اور ٹیکنگ ہینڈنگ پاور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دیں اچھا اس کے بعد جب کیڈی اے نے اپنی یہ لانچ کی یہ اسکیم فورٹی ون تو اس نے یہ ہم کو جو نا جرنل پبلک کو سیل کر دی چار چالان وغیرہ لیے تھے اس زمن میں اچھا آج بورڈ آف ریوینیو جو نا وہ یہ کہتا ہے کہ کیڈی اے نے ہمیں پیمٹ نہیں کی لیازہ ہم جو نا ان کی جو ارازی اس کو منصوب کر رہے ہیں تو وہ تو کیڈی اے کی جو ملکیت نہیں رہی وہ تو ہم پبلک کی ملکیت ہوگی تو وہاں ٹیولیپنٹ کے کام کون کرے گا اگر کیڈی اے کی ملکیت نہیں ہے یہ سوال یہی پیدا ہو رہا ہے اچھا بات یہ ہے کہ وہاں بورڈ آف ریوینیو کے اندر جو ہے فیبریکٹیٹ طریقے سے جو نا وہ کھاتے بنا دیے جاتے ہیں اور وہ پھر شو یہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ جو صدر بھی ہیں موجود ہیں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹیس ہیں ہم ان سے گزاریش کریں گے کہ وہ ہائی کورٹ کی ناظر کی نگرانی میں ایک کمیشن تشکیل لے دے جس کے اندر جو ہے کراچی ڈیولپنٹ کے لوگ بھی ہوں اور بورڈ آف ریوینیو کے لوگ بھی ہوں اور اس ٹیک ہولڈر جیسے کہ ہم سرجانی کے ایک ریجسٹرٹ پلیٹ فارم سے ہمارا تعلق ہے رحمان بھائی ہول کراچی کے صدر ہیں تو ایک کمیشن تشکیل لے دیا جائے تو اس میں صاف پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ اراضی ہے کس کی کیونکہ اس سے تو براہ اراضی جو متاثر ہو رہا ہے وہ تو ہم پبلیٹ ہو رہی ہیں ہم کیڈی کو ناظرین کیڈیے میں بھی ان کے بزمدارات سے بلال صاحب ایک چیز میں اور ارز کر دوں کہ کیڈیے جو انیس سو پچیاسی کے اندر ان کو تو وہ تحفظ دے نہیں سکی ابھی سرجانی کے اندر ہی سیکٹر سیون بی کے اندر کیڈیے اپنے ایک پروجیکٹ لے کر آ رہی ہے پلازہ کی شکل میں جو کہ سرجانی کا کسیر المنزلہ پلازہ ہوگا چوبیس پچیس منزل کا پلازہ پھر یہ جو نے اس کا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اس کی تحشری مہم بھی چل لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیڈیے کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ جب آپ اپنے انیس سو بیاسی پچیاسی کے پلازہ نہیں بچا سکے تو عام پبلک اب آپ کے اس پروجیکٹ میں کس طریقے سے فلیٹ بک کرائے گی یہ بھی ایک لمح فکر یہ ہے کیڈیے کے لیے تو مطلب یہ کہ کیڈیے جو فلیٹ بنا رہی ہے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کیڈیے کے بھی کسی کی بھی ہماری رابطہ ہو جائے تو ہم ان سے بات کریں لیں گے بہرحال کوئی بھی جو آرلائن آنے کو تیار نہیں ہے ناظرین بات یہ ہے کہ کیڈیے کے فلیٹس پہ کبزے ہو جائیں گے تو وہ کون سے مدار ہوگا تو بات وہیں آرہی ہے نا سر کہ جب وہ اپنے پلاتوں سے کبزے خالی نہیں کرا پا رہے اگر فلیٹوں پہ کبزے ہوگے تو وہ کون خالی کرائے گا تو پبلک تو بار بار پستی رہی گی کیا تو پبلک نے ریسپونس دیا ابھی کوئی ریسپونس نہیں ہے پبلک کا اگر کیڈیے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گا تو ہم اپنی پبلک کو جو نا پبلک سٹی کر کے بتائیں گے بھی کیڈیے پہ ہمارا اعتبار بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی لوٹ مٹ چکے ہیں یہ مزید جو نا پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ پھر آ رہے ہیں پھر ہمیں لوٹیں گے یہ تیسر ٹون والا احصہ تو نہیں ہو گیا تیسر ٹون بھی چار پاعت پاعت بگ گیا پھر اس کے بعد لوگ ایک ایک بندے کے بعد چار چار پاعت پاعت لوگوں کے پاس فائلیں ہیں ایک ہی پلوٹ کے تو تیسر ٹون کی طرف کبھی توجہ دیا آپ لوگوں نے نہیں دی دیکھیں تیسر ٹون میں بھی اپنا ہم گاہے بگاہے اپلیکیشنز وہاں کی جو ایتھاریٹی ہے ایم ڈی اے اس کو موو کرتے ہیں اور تیسر ٹون کا بھی علمیہ یہی ہے کہ کافی سیکٹرز پر قبضہ ہو چکا ہے اچھا دوسری بار جو آپ نے کراچی ڈیولیمنٹ ایتھاریٹی کی کی دیکھیں کراچی ڈیولیمنٹ تیسر ٹن کا بھی ایتھاریٹی آدارا ہے جو سین گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہےapping ہوئی بھی کراچی ڈیولیمنٹ آتھارٹر کوئی بھی سکیم انانس کرتی ہے تو وہ انڈر ایم بریل بالف ایم گورنمنٹ کرتی ہے ڈی آیا نوہیین ڈیولیمنٹ کوئی سکیم اناونس کرے گی تو انڈر دی ایم제로 ایم بریل سین گورنمنٹ کے آئے گا یعنیان کہ فیسیلیٹیٹر سین گورنمنٹ ہے اور سر جانی یا تیسر ٹون ان تمام جو سکیمز ہیں ان کی جب زمین ریمنیو سے پرچیز کی گئی تو وہاں پر بقاعدہ ریمنیو کے جو نمائندگان وہ بیٹھے جس میں کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے نمائندگان بیٹھے اور وہاں پر بقاعدہ ان پوری سکیمز کی زمین کا ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور پوسیشن ہو چکا ہے ہم جنرل پبلک کراچی کی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے چاہے وہ کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کی زمین پہ کرے چاہے وہ ملیڈ ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کی زمین کرے وہ اس کی فیسیلیٹیٹر سن گورنمنٹ ہے اور سن گورنمنٹ کے بحاف کے اوپر پبلک ان کو پیسے دیتی ہے اسی لیے یہ سن گورنمنٹ اس کی کسٹورڈین ہے اور اسی طرح کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی اس کا زیلی ادارہ اس کا کسٹورڈین ہے ہے اور اس وقت جو قبضہ گروپ کا سب سے بڑا فیسیلی ٹیٹر ہے وہ محکمہ ریوینیو ہے یہ گوٹ آباد کے نام پر جیلی چلان لیتے ہیں اور ان سے چلان لینے کے بعد جنرل پبلی کو تنگ کرتے ہیں میری تو تجویز ہے اس پروگرام میں کہ اس 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 محکمے کو ختم ہی کر دیا جائے کہ یہ 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 سب سے بڑا اس وقت قبضہ گروپ کا فیسیلی ٹیٹر بن چکا ہے ریوینیو کا محکمہ اور دوسرا یہ اربوں روپے کی صورت میں سرجانی سے کے ڈیے نے پہلے پیسے ہی کٹھے کیے پلوٹ بیچے اس کے بعد اربوں روپے کا ریوینیو ہی کٹھا کیا نون یوٹیلیزیشن فنڈ کی مد میں ترقیاتی کاموں کے فنڈ کی مد میں لیز کے پیسے لیتے ہیں ٹرانسور کے پیسے لیتے ہیں آپ نقشہ پاس کروانے جائیں اس کے پیسے لیتے ہیں تو یہ جو سر ان کو اربوں روپے کا فنڈ زیادہ ہے یہ آپ کہاں پہ لگاتے ہیں نہ آپ وہاں پر ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں نہ آپ قبضہ گروپس کے خلاف کاروئی کر پا رہے ہیں نہ آپ قبضہ گروپس کو یہ اپنا پلوٹ خالی کروا پا رہے ہیں تو آپ کے ادارے کا وجود ہی اس وقت سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کو کیا بند کر دیا جائے بھائی کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ میں ہے کہ رحمان صاحب بات کر رہے ہیں ہم مسلسل کیڈیے کے متعلقہ افسر سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو جائے انٹی انکیجمنٹ کے یا دیگر جو بھی ان کے افسران ہیں لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں آپ کسے بات کریں گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیڈیے کے یہ اداران یہ افسران کیوں نہیں میڈیا کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں لکھینی طور پر جو یہ ہمارے مہمان جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے دال میں کالا ہے کہ کیڈیے کے افسران کو آ کے یہاں اپنی صفائی دینی چاہیے تھی کچھ لوجک دینا چاہیے تھا جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیڈیے ریونیو نے ان کی زمینوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے ان کے وہاں سے کب سے ختم ہو گئے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے ان کے سب کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے محمد صاحب کیڈیے بھی اس میں انوالو ہے آپ کیا کہتے ہیں جی سر بنال بھائی بالکل انوالو ہے اور ان کے انوالمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو ایک با بتاؤں ہوں ہمارا تعلق اور سوجان ٹاؤن پروپرٹی ڈیلر ویلفیر ایسوسیشن سے ہے آپ نے سوال کیا تھا ہم بیس سال پہلے بھی این ای ایف کے اوپر اور ڈیولیمنٹ کے حوالے سے احتیاج کر چکے پروگرام کر چکے ہماری ایسوسیشن اس ٹیم پہ میں اس کا ممبر تھا حالکہ دیکھیں کیڈیے پہ ایک الزام ہے کیڈیے پہ ایک ایلیگیشن آ رہا ہے نا اس ایلیگیشن کو چاہیے ان کا جواب دینا چاہیے نا بے کو سو فیزت کسٹوڈین وہ ہیں ان کے ریسپانسلیٹی سارے کام کرنے کی اور کون کرے گا کہ ہم پبلک کو نکال کے ہمارے پروڑ پھر شروع کر دیں لان لارٹر کا مسئلہ کر دیں چونکہ ہم پورگرام کے آخری لمحے میں چل رہے تو مجھے ایک بتا دیجئے سپوز کہ یہ کیڈیے کوئی کام نہیں کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں سر بلال بھائی کیا آپ کے لائے مل ہے دیکھیں تنگ آمد پھر جنگ آمد والی بات ہوتی ہے ابھی لڑائیں گے گولیاں چلائیں گے ظاہر ہے اگر ہمارا سب کچھ لوٹ جائے گا تو ہم کس کے آگے روئے جب ہمارے پاس گھر نہیں رہے پلوٹ نہیں رہے انویسمنٹ نہیں رہے لوگوں نے اپنی بچیوں کی شادیوں کے لئے پلوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ آنے والے دو چار سال پانچ سال کے بعد کس کے سامنے اپنی رو بیان کریں گے رونا دھونا اتنے پریشان ہیں لوگ ہمارے پاس آکے اس وجہ میں لوگ بولتے ہیں خدارہ آپ لوگ کچھ کیجئے اب ہم کیا کریں لوگ وہاں پہ آکے مارے پیٹیں یہ اداروں کا کام ہے آپ یقین کریں یہ جالی خاتوں کی فائلے لا کے تھانے پہنچ جاتے ہیں تھانے والے ہماری تلاشی لیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈاکومنٹس لے کیا ہو ارے بھائی تمہارے پاس کیا ہے تم تو دکھاؤ تم جس کے بعد جیندان فائلے ایٹی فائیو کے بیلٹنگ کے پلوٹس ہیں کمرشل انہوں نے آکشن میں لیے ہیں ان کی آپ تلاشی لے رہے ہو اور جو دو نمبر ہیں ان کو وہ چوڑے ہو کے بیٹھے میں اور ان سے کوئی سوال جاہب نہیں ہو رب ہے ہم ویریفائی کریں گے ویریفائی کہاں سے کرو گے آپ آپ کے بعد ادارہ کیڑی ہے وہ بیلٹنگ پورا کر چکا ہے اور کون جواب دے گا اور پیسے بھی جمعہ ساری پیمنٹ لے چکے ہیں سودھ در سودھ لے چکے ہیں این ایف چارج کرتے رہے پلوٹ پڑاوا ہے ٹرانسفر کیا ہوا ہے پانیشن دیا ہوا ہے کب سے ہو گئے جن جو خالی پلوٹ پر کب سے ہو گئے تو ان کا بھی این ایفیو دے رہے ہیں بلکل سو فیصد آج میں کسی پلوٹ کا ٹرانسفر کرانے جاتا ہوں تو پورا ہم اسے این ایف لیے آتا ہے ابھی جنہوں نے لے لیا جنہوں نے پلوٹ لے لیا تو این ایفیو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ سالانہ یا اب آپ نہیں دے رہے ہیں کہ زمین پر پلوٹ پر کبزہ ہے بلکل اگر میں پلوٹ کو سیل کرتا ہوں تو آج کی ریٹ میں وہ ٹرانسفر پہ جائے گا تو اس کا سارے ڈیوز دینے پڑیں گے مجھے اس کا گراؤنڈ رینڈ دینے پڑے گا مجھے این ایفیو ہے کتنا این ایف تقریباً ایک سو بزنس کے پلوٹ پر سالانہ چھے سے سات ہزار روپے چارج کر رہا ہے کیڑی ہے ٹھیک آؤ وہ بھر رہے ہیں لوگ بلکل بھر رہے ہیں اگر میں کوئی فائل سبمیٹ کرتا ہوں ٹرانسفر کے لیے تو چلان جو مجھے ملتا ہے اس میں میں گراؤنڈ رینڈ دے رہا ہوں اس میں ایف وی آر دے رہا ہوں میں اس میں این ایف دے رہا ہوں میں اور کیا کہہ دیں باقی کبڑے لے گئے لوگوں کے وہ پتر والے جی میمو صاحب جی بلال بھائی دیکھیں ہم اس وقت کیڑی کی طرف بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کیڑی کی طرف نہ دیکھیں اگر کیڑی ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ہم ڈی جی کیڑی کے کوریڈور کے اندر دھرنا دیں گے اور دھرنا جب تک دے کے رکھیں گے جب تک کہ ہمارے مسائل کا صدہ باب نہیں ہوتا آپ وزیر بلدیات وغیر سے ملے جی وزیر بلدیات کو بھی ہم نے جو انا مراصلہ بھیجا ہوا تھا اور انشاءاللہ ہم وزیر بلدیات سے بھی دوبارہ ملاقات کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک ڈیلیکیشن کی شکر میں ہم وزیر بلدیات صاحب سے ملاقات کریں اور اپنی جو پریشانی اس سے انہیں آگاہ کریں کہ سر اس طریقے سے جو یہ ہو رہا ہے کیڑی کے ایم ڈی صاحب ہیں ان باتوں سے واقف جی جی ڈی جی کے بھی یہ واقف ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یقین دانی بھی کر رہی تھی کہ انشاءاللہ جلد ہم آپریشن جو وہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کی یقین دانی جو ہے نا وہ صرف باتوں کی حد تک کرے گی تو ہم اپنے آئندہ کا لائے عمل بنا رہے ہیں آئندہ ہمارا جو دھرنا ہوگا وہ ڈی جی کے ڈی اے کے کوریڈور میں ہوگا اور وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم پریس کلب پڑ جائیں گے ان الارٹیز خواتین کو لے کر اور پھر وہاں انشاءاللہ بھو کرتا لی کیم بھی لگائیں گے مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ انتہائی اقدام بلکل بلکل کیا کرے ہیں ہم قانون پسند لوگ ہیں چلے جی ہم قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں چاہتے ہیں اگر اگر سپوس کہ آپ اگر گورنمنٹ کو آپ نے یہ تجویز دی کہ اگر یہ قبضے ختم نہیں ہوتے تو اس کا آلٹرنیٹ کہیں دے دیا جائے صرف دیکھیں بات آلٹرنیٹ نہیں ہم نے تجویز نہیں دھی اس کی وجہ یہ کہ آلٹرنیٹ دیں گے تو پھر یہ سیکڑوں میل دور جا کے دیں گے آج جو اس سرجانی ٹاؤن کے ان پلاتوں کی جب ویلی ہوئی ہے تو پہتیس سال کے بعد ہوئی ہے نا پہتیس سال پہلے جن لوگوں نے جس قیمت پر پلات لیے تھے اگر آج یہ پھر ہمیں کہیں آگے جا کے دور درات پلات دے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کو مزید پہتیس سال لگیں گے اس ویلیو پہ آنے کے لیے پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی قبضہ ہو جائے پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پہتیس سال وہ بیچارہ انتظار کرے پھر وہاں بھی قبضہ ہو جائے جی سر میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ کی ایڈی کے پاس اتنی اپرچنیٹی ہے اتنی لینڈ ان کے پاس کمرشل پڑی بھی اگر وہ پروڑکٹ لے کے آئیں تو اربو روپیہ جنہ ان کو جنریٹ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ ہمیں بھی زندگی گزر گئی میرے خیال میں کراچی ڈیولپنٹر تھارٹی پورے پاکستان میں ایک مثال تھی پورے پاکستان میں ہاؤزنگ سیکٹر کے حوالے سے ایک مثال تھی کہ کراچی میں جتنے بھی ڈیولپنٹ بھی کی ایڈی اے کا ان میں تقریمہ اسی سفیصد حصہ ہے آج کی ایڈی اے کے فان نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیمیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو میرا کہنا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ حکومت سندھ کا اپنا منصوبہ کیا کیا ان کے دن میں پلاننگ ہے آئی ٹھنک سو کہ کئی ڈی اے جو ہے کئی ڈی اے پہ لوگ بڑے اعتماد کیا کرتے تھے اور کئی ڈی اے کو اگر کوئی بیلٹنگ کرتا تھا کوئی سکیم لے کر آتا تھا تو لوگ لائن لگا گے پیسے دیے کرتے تھے جو آج بہری اٹان میں دے رہے ہیں لوگ تو وجہ یہی ہے کہ جب کئی ڈی اے نے اسکیموں کو لانا بند کر دیا اس کے بعد سے یہ قبضے کی کہانی ہے شروع بلال صاحب عصد کراچی کا علمیہ یہ ہے کراچی جو ہے مقبوضہ کراچی بن گیا ہے نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے چونیاں ڈیکیٹیں ہیں آپ روڈ پہ چلنا ہے گھر کے باہر کھڑے ہیں تو آدمی جنہاں محفوظ نہیں ہیں بڑے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے نی سر کراچی کا بہت برا حال ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے جنائے کے ساتھ دنیا بھر میں ہے نی سر کراچی میں آپ ایک اس ایک سال کے اندر تقریباً سو سے زیادہ امباد ہو چکے کراچی کے نا جی جی بلکل بے شک ہوئی ہیں بلکل ہزاروں کے اقتداد میں موبائل چیزیں جا چکے ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ ہے اپنی جگہ لیکن کیونکہ بڑے شہر ہے بڑے شہر کے اندر سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا کون کہاں سے آ رہا ہے قبائل میں وہ ایک قتل کر کے آتا ہے اور کراچی میں وہ بدلہ پورا کرتا ہے تو کہنا کہ مصر ہے کہ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن میرا اپنے ذاتی رہی یہ ہے کہ اس کے اندر آج آپ آواز اٹھا رہے ہیں یہ آواز تو آپ کو تقریباً دس سال پہلے اٹھانی چاہیے ہم تو بیس سال پہلے بھی اٹھا چکے ہیں ڈیولیمنٹس کے حوالے سے ریکارڈ کے پر موجود ہے میں آپ کو لیٹر پروائیڈ کر دوں گا ہماری ایسوئیسن نے اس کے اوپر احتیاج کیا اے نی ایف کے اور ڈیولیمنٹس کے حوالے سے کٹی اکی ڈی جی کے سامنے ہم تب بھی گئے تھے جب سرجانی میں اتنی ڈیولیمنٹس کے آبادی نہیں تھی مختصر آبادی تھی میں تصرف بیس سے پچیس سال پرانی بات کر رہا ہوں ہم اس دور میں بھی ورکنگ کرتے رہے ہیں لوگوں کو سیسلیٹ کرنے کے لیے اور ان کے سہولتکار بنے ہوئے تھے کہ چلے یہ پوری سکم آباد ہو جائے سکسس ہو جائے بلڈر نے وہاں توجہ نہیں دی پلس اس میں کچھ سوسائیٹیز کا بھی عمل داخل ہے کہ انہوں نے ڈیولیمنٹس نہیں کریں لوگ کو پروپٹ ڈیلیفر نہیں کیا پرائیوٹ سوسائیٹیز کا بھی قصور ہے بلکو سو فیصہ ہے انہوں نے لوگوں میں وہ چیزیں ڈیولیمنٹس نہیں کریں ڈیلیفر جو ڈیولیمنٹس انہوں نے کر کے دینی تھی انہوں نے آج تک نہیں کر کے دیئے جی ریمان صاحب کیا کہیں گے بتاتے ہیں کہ یہ اقین کرتے ہیں کہ پرائیوٹ ہوسنگ سوسائیٹیز نے بھی کچھ لوگوں کو چونہ لگایا سر اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل لگایا ہم میں سے یہ لوگ ہیں لیکن دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی جو قبضہ گل سے نہ مار سے آئے ہیں نہ چان سے آئے ہیں یہ اسی شہر کے اسی شہر کے بسنے والے لوگ ہیں اس کے متعلق کراچی ڈیولرمنٹ ایتھارٹی بقاعدہ پبلیکیشن کر چکی ہے اور پبلیکیشنز کے اوپر ہر اخبار میں ان کا نام دے چکی ہے اور جس جس گوٹ کو انہوں نے اللیگل قرار دیا ہے وہ اس کی بھی بقاعدہ پبلیکیشن ہو چکی ہے اب صرف ویل کی ضرورت ہے اور یہ ویل سن گورنمنٹ دے گی یہ ویل چیف مچہ سن دے گا یہ وزیر بلدیار سن دے گا اور ان کو امپاورڈ لا اینفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی کمیشنر کراچی کرے گا کراچی پولیس چیف کرے گا اور جو بھی قانون نافذ کرنے والے وہ امپاور کریں گے اور ان کو آپ لوگ اپ کریں اور ان کو سزائیں دیں بس مختصیر ہے صرف آپ کو ویل کی ضرورت ہے آخری ارفاز میں جو بتا دیجئے کہ پروریم ختم ہو رہا ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ عوام کے لیے یا ادار کے لیے بس ایک جملے میں چینل کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ تمام عرب اختیار جو ہے اس پر توجہ دیں اور غریبوں کی املاک کو محفوظ بنایں تاکہ غریبا جو پلوٹس لیے وہ اپنے مکان بنا کے رہاش کر سکیں جی محمود عمد صاحب ایک جملے میں جی میں ایک جملے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب بھی امید بری نگاہوں سے چیف جسٹریس ہائی کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں چیف سیکرٹری سندھ کی جانب وزیر بلدیات کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ خدا رہا آپ اپنے اختیارات کو بروئی کر رہتے ہوئے جو نا ہمارے مسائل جو نا وہ نکھا ہے بہت شکریہ تینہوں سنگرات کا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے بات یہ ہے ناظرین کے ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ کچھ مسئلے کا حل نکلے لیکن بہرحال حکومتی اداروں پہ الزامات ہیں لیکن حکومتی اداروں کے ترجمان جو ہیں وہ اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے نہیں آتے لیکن بہرحال ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر وہ اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پرگرام میں انہیں ویلکم کریں گے بلاد حقومتی اجیز دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت